بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نوسرباز طرح کی بزنس متعارف کروا رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مجبور معصوم پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں اور ہمارے ادارے ہیں کہ وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے اداروں کے اوپر بھی سوال یا نشان ہے کہ وہ ان نوسربازوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے سیکیورٹی کسینج کمیشن آف پاکستان کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کوئی بھی کمپنی ریجسٹرڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ لوٹ مار شروع کر دیتی ہے آج ہم دوبارہ بات کریں گے سٹی گروپ آف کمپنیز کے مطلق جس کے مالک ندیم عباس ہیں جنہوں نے کرائے کے سیکیورٹی گارڈ اپنے ساتھ رکھے ہیں تاں کہ ان کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے کیونکہ ان کو خوف ہے یہ جو نوسرباز ہوتے ہیں ان کو خوف بہت ہوتا ہے کہیں لوگ کوئی جوتا نہ پھینک دے کوئی گندے انڈے نہ مار دے کوئی پکڑ کے پیسے واپس نہ مانگنا شروع کر دے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم آج بات کریں گے ناظرین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ لہسانی آئل لہسانی چکس والے انیسو رحمان جس نے کرائے کے گارڈ رکھے تھے پاکستانی عوام سے تقریباً کروڑوں نہیں عرب اور روبے کا فراد کر کے دوبئی فراد ہو چکا ہے اسی کے ساتھ اب دوبارہ ایک ایچ این آئل اور چکس اس کے نام پہ فراد کیا جا رہا ہے اور دوسرا نو گروپ آف کمپنیز نو چکس اور نو لکیڈرا کے نام پر پاکستانی عوام سے فراد ہوگا یہ دونوں جو لہسانی چکس کے بعد جو بھی چکس کی جو یہ کمپنیز آئی ہیں جو ویب سائٹز آئی ہیں جس میں ایچ این ہے اس کے مالک ندیم بتائی جا رہے ہیں غالباً اور ان کا جو یوٹیوبر ہے ڈیجیڈل کریٹر اپنے آپ کو کہتا ہے ریاض نصیم یہ ان کو ابلائج کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نو گروپ آف کمپنیز ہے جو نو چکن چکس والے ہیں اس کے جو مالک ہیں آسم زہیر سلطان اور ان کے مطلعے کا آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بھی راولپنڈی جیسے شہر میں بیٹھ کر پاکستانی عوام کو کس ط گروپ آف کمپنیز کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جس بھی ویب سائٹ جس بھی کمپنی کے مالک کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہوگا تو ہم اس کو ابلائج کریں گے اس کے اس جگہ پر جا کر ہم پروگرام کریں گے جہاں کا وہ دعویدار ہے کہ اس کی فیکٹری ہے یا وہ دعویدار ہے کہ اس کا فارم ہاؤز ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے گروپ والے جو فرنیچر کا جانسہ دے رہے ہیں ان کے اب فرنٹ مین رحمت خان کاکڑ بنے ہوئے ہیں اور رحمت خان کاکڑ اب ان سے میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ان کا موقع جان سکوں کہ کیا رحمت کاکڑ بھی اب فراڈی ہو گیا ہے کیا رحمت کاکڑ بھی اب پاکستانی مجبور عوام کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے گا لیکن رحمت خان کاکڑ نے اس حوالے سے جواب نہیں دیا کل انشاءاللہ اس کے گروپ اور رحمت خان کاکڑ کے اوپر پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی عوام کو اس کے گروپ والے کس طرح لوٹ رہے ہیں کیونکہ ان کو میں نے کہا آپ اپنی فیکٹری کے متعلق مجھے بتائیں تو انہوں نے ابھی تک ہمیں کوئی آگاہ نہیں کیا کہ ان کی فیکٹری کہاں پہ جو لوکیشن بھیجی گی ہے وہ لوکیشن رینٹ کی ہے اس کے گروپ کا ایک ملازم ہے اللہ معاف کرے جو ابھی اس کا ریسنٹلی حادثہ ہوا ہے اور کمپنی کا جو مالک اکرام کھو کر یا ان کی جو سابزادی ہے عروج فاطمہ اور عروج فاطمہ کا جو خاون ہے حافظ ساجد وہ اس ملازم جو زخمی ہے چارپائی پہ ہے اس کو دوائیات کے لیے پیسے ضرورت ہیں اس کو پیسے نہیں دیرے الٹا اس کے گھر یہ پی پیغامات بیجے جا رہے ہیں کہ آپ نے کمپنی کے پیسے دینے تو یہ تو دیکھ لیے یہ نصر بازوں کا حال ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رحمت خان کاکڑ صاحب کیا سٹانس لیتے ہیں یہاں پہ رحمت خان کاکڑ اس کمپنی ملازم کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں یا نصر بازوں کے ساتھ مل کر نصر بازی کریں گے خیر اس کے اوپر الگ سے پروگرام کریں گے بات کر رہا تھا سیٹی گروپ آف کمپنیز کے مالک ندیم عباس کی جنہوں نے کرائے کے گارڈ رکھ ہے اور جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ ایک سیکیورٹی کمپنی کے قرائے کے گارڈ ان کے دائیں میں کھڑے ہوتے ہیں اور جس طرح انہوں نے اسلا لہرانہ ہوتا ہے یا اسلا پکڑا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ندیم عباس کوئی ایک اسمانی مخلوق ہے کہ جس کو اتنا ڈر ہے کہ جہاں پہ وہ ایونٹ کرتا ہے تو سٹیج کے اوپر بھی گارڈز تائنات کر دیتا ہے تاں کہ کوئی جوتا نہ مار دے تاں کہ کوئی گندہ انڈا نہ مار دے کیونکہ سٹی گروپ آف ک بتایا کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا ہمارا شوز کا بزنس ہے اب یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا ہاؤزنگ سوسائٹی ہے ہمارے پروجیکٹس ہیں کوئی ان کے پروجیکٹس نہیں ہیں یہ ٹوٹلی منی روٹیشن ہے میں نے ندیم عباس سے کوشش کی کہ اس کا موقف جان سکوں کہ وہ اپنے حق دفاع میں کیا کہے گا کیونکہ ہمارا تو کام ہے ہم نے تو پروگرام کرنا ہے نصربازوں کے خلاف اور جو پاکستانی عوام سے نصربازی کرے گا اس کے خلاف ہم آواز بل ہالک ہیں انہوں نے کوئی ریسپونس نہیں دیا انہوں نے اپنا موقف کوئی نہیں دیا اگر ان کی کمپنی کا کوئی بھی عدیدار ہمیں موقف دے گا کوئی ڈریکٹر ہم اس کو بھی چلیں گے لیکن خدا رہا سٹی گروپ آف کمپنیز ایک بہت بڑا فراد ہے اور اسپیشلی کراچی کی عوام ان کی ٹارگیٹ اور وہاں پہ یہ جو نصربازی کر رہے ہیں سٹی گروپ والے یہ نصربازی یہ کر رہے ہیں کہ ان کا آفیس ہے کراچی میں آپ وہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہیں اور یہ جو آپ کو گ ہے کہ آپ کو لہور کا دیا جاتا ہے اب یہ بتائیں کہ جو خیرپور سندھ کا رہیشی ہے اسے اگر دس لاکھ رویہ لگایا ہے اس کو آپ چیک دے رہے ہیں لہور کا تو یا آپ چیک دے رہے ہیں اس کو پشاور کا تو اس کو جس نے ایک انویسمنٹ کی ہوگی جو آگے آلریڈی ڈوبا ہوگا وہ لہور یا پشاور یا اسلامباد کیا جائے گا یہ لوگ اس طرح کا فراد کر رہے ہیں اور یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو سٹی گروپ آف کمپنیز ہے ایک بہت بڑا ہاتھ مار کے ندیم عباس اس ملک سے ف بات کرتے ہیں انہوں نے بابا آئل بھی مطارف کروایا اب ایچ این کے جو مالک ہیں یہ کہتے ہیں جی آپ پندرہ ہزار پے کے چوزے لیں پھر آپ سے ایک ماہ میں وہ چوزے واپس پچیس ہزار میں لیں گے اچھا یہ جو نو سرباز ہوتے ہیں نا ان کا ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم ایگریمنٹ کریں گے ہم آپ کو پوزڈیڈیٹ چیک بھی دیں گے اور اس ٹام پیپر بھی کریں گے یہ نو سربازی کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو شخص آپ کو آپ کی اماؤنٹ کا ایک سال بعد کا چیک دے کیا وہ ایک سال تک زندہ رہے گا کیونکہ انسان کی موت اور زندگی اس کا فیصلہ تو رب کائنات نے کرنا ہے لیکن جو بندہ آپ سے اگر ابھی ایک کروڑ بھی لے رہے ہیں اور آپ کو اٹھارہ ماہ بعد یا دو سال بعد کا چیک دے رہے تو کیا اتنی اس کی لائف ہوگی اب جو ایچ این والے ہیں یہ چکس کا بھی کام کر رہے ہیں بابا آئل کا بھی کام کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان سے پندرہ ہزار پے کے چوزے لیں ایک ماہ کے اور آپ واپس پچیس ہزار میں یہ آپ سے پرچیز کریں گ یہ شاید وہ ایچ این کے جو مالک ہے ندیم ان کو بھی نہیں ملوم ماشاء اللہ انہوں نے بھی سنت رسول رکھی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ جو ان کے ڈیجیٹل کریٹر ہیں جن کا نام ریاض نصیم ہے انہوں نے بھی سنت رسول رکھی ہے اور دونوں یہ ماشاء اللہ برگزیدہ ہزتی ہیں بیٹھ کے اب عوام کو چونہ لگا رہے ہیں لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے انتظامیاں کے اوپر زل انتظامیاں رالپنڈی کی ہو جائے یا سکیول ڈکسین کمیشن آف پاکستان ہو جائ سے شہر میں بیٹھ کے بھی یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں پھر اسی طرح کا ایک اور جو فراڈ ہے نو گروپ آف کمپنیز کا ہے یہ بھی چکس کا کام کر رہے ہیں چکن چکس کا کام کر رہے ہیں اس کے مالکہ وائس نوٹ سنیں اسلام علیکم پیارے بھئی کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے پیارے بھئی اس میں آپ جتنی چاہیں انیویسمنٹ کر سکتا ہے منیمم ایک لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے جتنی بھی آپ انیویسمنٹ کرتے ہیں منتلی آپ کو دس سے چودہ پرسن پروفٹ ملتا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک لاکھ کی انیویسمنٹ کرتے ہیں ایک لاکھ کے پیچھے آپ کو منتلی دس ہزار سے چودہ ہزار پروفٹ ملتا ہے منیمم ڈیڈ سے دو سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جس جس ٹائم آپ کا ایگریمنٹ ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے آپ چاہیں تو اپنی انیویسمنٹ کردہ رکھوں واپس لے سکتے ہیں ادر وائز آپ ایگریمنٹ رینیو کر کے آگے اس دور پروفٹ لیتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس ٹائم آپ انیویسمنٹ کرتے ہیں آپ کو ایگریمنٹ لکھ کے دیا جاتا ہے جتنی مونٹ آپ انیویسمنٹ کرتے ہیں اتنی مونٹ کا آپ کو سکیورٹی کے طور پر چیک دیا جاتا ہے الحمدللہ ایف پی آر اور سی سی پی سے ریجس یہ تو ناظرین یہ آپ نے وائز نوٹ سنا یہ جو نو گروپ آف کمپنیز کے مالک ہیں آسیم زیر سلطان یہ کہتے ہیں جی ہم سکیورٹی کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹرڈ ہیں ایف بی آر سے ریجسٹرڈ ہیں میری جب ان سے بات ہوئی میں نے کہا زہیر صاحب یہ بتا دے آسیم زہیر صاحب کہ ایک لاکھ روپے کے اوپر آپ دس سے چودہ پرسنٹ پروفٹ دے رہے ہیں کیسے جنریٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم بڑی بڑی انویسمنٹ نہیں لیتے تو چھوٹی انویسمنٹ کا بتا دیں کہ آپ سرمایہ کاری تو لے رہے ہیں لیکن آپ پروفٹ کیسے دیتے ہیں میں نے کہا جی آپ کے فارم ہاؤزز کہاں پہ ہیں انہوں نے کہا جی ہمارا اٹک میں بھی ہے ہمارا فتح جنگ میں بھی ہے ہمارا پنڈی میں بھی ہے لیکن انہوں نے ایکجیکٹ لوکیشن نہیں بتائی انہوں نے دفتر بنایا کوہ نور ملز پشاور روڈ کے اوپر اور وہاں پہ اب وہ لکیڈرا کے ذریعے دو سروے کا لکیڈرا ہے اس میں بھی عوام کو چونہ لگائیں گے تو یہا مانا نصیر آباد کی حدود آتی ہے کوہنور ملک کہ یہاں پہ یہ شخص بیٹھ کے لکیڈرا کے ذریعے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے چکن انڈ چکس کے ذریعے اس کے فراڈ کے ذریعے پاکستانی عوام کو لوٹے گا تو ادارے کیوں حرکت میں نہیں آتے لاسانی گروپ کا دیکھ لیں کہ جو انیسو رحمان تھا اس نے کتنا بڑا فراڈ کیا اسی کو دیکھتے ہوئے اچین کے ندیم اور اس کے ساتھ نو گروپ آف کمپنیز نو چکن انڈ چکس نو لکیڈرا کے ج جو آسیم زیر سلطان صاحب ہیں یہ بھی پاکستانی عوام سے لوٹ مار کر رہے ہیں تو خدا رہا ہے ایسی کمپنیز میں انویسمنٹ مت کریں جو آپ کو آر آئی کا جانسہ دے کر لوٹ رہے ہیں ان نصر بازوں نے اس ملک سے باغنا ہے اور وہ ایک دن جو باغ چکے ہیں مزید بھی باغتے رہیں گے تو اپنا سرمایہ محفوظ ہاتھوں میں دیں اپنا سرمایہ کسی ایسے کے پاس انویسمنٹ کریں جس کا آپ کو یقین ہو کہ آپ کا سرمایہ ڈوبے گا نہیں اگلے پروگرام تک اپنے مزمان تاہرن سر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ